بیویشنا میں آج داستان جگدی کس طرح انہوں نے غدلوں کو عام لوگوں کے دل تک پہنچایا اب ابادن سویکار کریے ریحان فضل کا بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ مشہور نردیشک سبحاش گئی کالج کے زمانے سے ہی جگجید سنگھ کے اچھے دوست تھے ایک بار وہ اپنے اپنے وشویدیالےوں کی اور سے ایک یوبا مہوت سب میں بھاگ لینے بنگلورو گئے تھے رات گیارہ بجے جگجید سنگھ کا نمبر آیا تھا مائک پر جب یہ گھوشنا ہوئی کہ پنجاب وشویدیالے کا ایک چھاتر شاستری سنگید گائے گا تو وہاں موجود لڑکوں نے زور کا ٹھاہا کا لگایا ان کی نظر میں پنجاب تو بھانگڑا کے لیے ہی جانا جاتا تھا جیسے ہی وہ اسٹیج پر آئے لوگ سیٹی بجانے لگے سبحش گھئی نے سوچا کہ جگجید بری طرح سے فلاپ ہونے والے ہیں انہوں نے بہرہ کر دینے والے شور کے بیچ آنکھ بند کر آلاپ لینا شروع کیا تیس سیکنڈ کے بعد انہوں نے گانا شروع کر دیا وہاں موجود شروطہ شاستری سنگید کی سمجھ رکھتے تھے جلدی ہی وہ تالیاں بجانے لگے پہلے تھم تھم کر اور بعد میں ہر پانچ منٹ پر پورے جوش کے ساتھ جب انہوں نے اپنا گائن ختم کیا تو اتنی زور سے تالیاں بجی کہ سبحش گھئی کی آنکھوں میں آس ہوا گئے وہاں جگجید سنگھ کو پہلا پرسکار دینا ورش انیت سو پیسٹ میں جگجید سنگھ جب بمبئی آئے تو انہوں نے پہلے پہلے بیریز ریسٹوراں میں گانا شروع کیا پھر وہ لوگوں کی نجی محفلوں میں گانے لگے کہیں کچھ پیسے مل جاتے تو کہیں مفت کھانا تو کہیں مفت شراب ایک ایسی ہی محفل میں ایلسٹریٹڈ ویکلی کے سمپادک خوشون سنگھ نے انہیں سنا تھا اور ان کے بارے میں چند پنگتیاں اپنی پترکہ میں لکھ ڈالی تھی جگجید سنگھ پر حال ہی میں پرکاشت کتاب کہاں تم چلے گئے داستان جگجید کے لیخک راجیش بادل بتاتے ہیں ان کی گائیکی کو سب پسند کرتے تھے ان کے گائین کے مرید تھے لیکن جہاں تک افسر دینے کی بات ہے اس میں سب پیچھے ہٹ جاتے تھے ایسی تصویریں ہم نے دیکھی ہیں جن محفلوں میں راج کپور بھی ہیں وحیدہ رحمان بھی ہیں اور بھی تمام بڑے بڑے شکھر کلاکار ہیں اور کئی ایسے کلاکار بھی ہیں جو جگجید کے گائین پر ڈانس کر رہے ہیں اسی محفل میں لیکن چلے جاتے تھے اور وہ جگجید کو پھر جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ شام گئی اور جگجید بھی گئی جب ایچ ایم وی نے ان کا پہلا ریکارڈ نکالا تو کمپنی والوں نے ریکارڈ کے کور پر چھاپنے کے لیے ججید سنگھ کی تصویر مانگی کہ جب ایچ ایم وی نے ان کا پہلا ریکارڈ نکالنا چاہا تو انہوں نے کہا کہ بھئی ایک سکھ کو لوگ غزل گاتے نہیں دیکھنا چاہیں گے اور بمبئی انڈسٹری تو خاص طور پر تو انہوں نے اپنا سکھ ویش تیاغا اس کے لیے ورشوں تک انہوں نے اپنی ماتا پتا کی ناراضگی اپنے بڑے بھائی کی ناراضگی مول لی ورشوں تک ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں ابولا رہا لیکن پل ملا کہ یہ کہ انہوں نے اس غزل کی خاطر پھر وہ تھری پیس پہن کے جاتے تھے تھری پیس پہ خود پریس کرتے تھے بڑی مطلب جو ٹیلر تھا اس کی بھی پیسے انہوں نے قسطوں میں دیئے تو لوگ بڑا تاجب کرتے تھے کہ ایک غزل گائک جو ہے وہ تھری پیس پہنے ہوئے ہیں اور گلے میں ہرمونیم ٹانگے جا رہا ہے اور سچ مچ میں ایسی ستھیاں بنتی تھی کیونکہ بمبئی میں انہوں نے کہا کہ کئی بار ایسے ہوتا تھا کہ اگلے دن کے کھانے کا ٹھکانہ نہیں ہے یا لنچ نہیں ہوا ہے تو پھر شام کو ایک بیئر کی باٹل مل جائے کچھ کھانا مل جائے اور یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک دو بار ایسا ہوا ہو اسی دوران ایک دلچسپ واقعہ ہوا راجیش بادل لکھتے ہیں جب وہ اپنے بال کٹانے کے بعد ایک شادی کے ریسپشن میں گانے پہنچے تو آئیوجکو نے انہیں گانا گانے دینے سے انکار کر دیا انہوں نے کہا ہماری تو ایک سکھ یوک سے بات ہوئی تھی آپ کیوں آگئے وہ کہاں ہیں جگجیت نے لاکھ سمجھانے کی کوشش کی کہ میں ہی وہ سکھ ہوں لیکن انہوں نے ان کی ایک نہیں سنی انہوں نے کہا آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ سردار جی کو کسی دوسرے پروگرام میں زیادہ پیسے مل رہے تھے اس لیے ان لوگوں نے آپ کو یہاں بھیج دیا جگجیت نے کہا آپ میرا گانا سن لیں میں وہی جگجیت سن ہوں اگر میری آواز وہی ہوئی تو پیسے دیجئے ورنہ ایک پیسہ بھی مت دیجئے انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ گائیے لیکن اگر کسی مہمان نے شکایت کی تو ہم آپ کو گانے کے بیچ سے اٹھا کر باہر کر دیں گے جیسے ہی جگجیت نے گانا شروع کیا سارے مہمان واہ واہ کر اٹھے جب جگجیت کا پہلا ریکارڈ دا ان فارگیڈپلس آیا تو انہیں اس نے رات و رات اسٹار بنا دیا اس ایلپی کی پہلی نظم تھی بات نکلے گی تو دور تلک جائے گی اس ایلپم سے لوگوں کو پہلی بار پتا چلا کہ گزلیں اس انداز میں بھی گائی جا سکتی ہیں دراصل یہ نظم ایک اردو پتر کا شما میں چھپی تھی جسے ججیت سنگھ نے اتار لیا تھا جب انہوں نے ایک ایلپم میں سنگیت دیا دونوں نے یہ نظم فوپندر سے گوائی اس کے بعد ایک فلم شاشا کے لیے اس نظم کو ریکارڈ کیا گیا لیکن کنی کارنوں سے یہ فلم پوری نہیں ہو پائی لیکن جب ایچ ایم وی نے انہیں ایلپی ریکارڈ کرنے اور اس کے لیے رشنائے چننے کی چھوٹ دی تو جگجیت نے سب سے پہلے اسی نظم کو ریکارڈ کیا بعد میں جعوید اختر نے ایک انٹرویو میں کہا مجھے یاد ہے ایک سنڈے میں امیت آپ بچن کے ہاں گیا انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں آپ کو ایک الپم سنوانا چاہتا ہوں اس الپم کی پہلی ہی نظم تھی بات نکلے گی تو دور تلک جائے گی میں نے پہلی بار وہ آواز سنی تھی میں نے پوچھا کہ یہ کس کی آواز ہے تو امیت آپ نے بتایا یہ جگجیت سنگھ کی آواز ہے اس پیج جگجیت سنگھ کی ملاقات چترہ گھانگولی سے ہوئی چترہ یاد کرتی ہے ہمارے نیبرز ہوا کرتے تھے گجراتی سیملی ان کو گانے کا شوق بہت تھا تو وہ کسی کو کسی کو بیچ بیچ میں تاہی لوگوں کو بلاتے رہتے تھے گانے کے جلسہ کرتے تھے گھر میں ایسے ہی ون اپ دیس دیس ہمارے بیلکنی جو ہے ایسے ایل شیپ میں ہوا کرتا تھا ان کا اور ہمارا تو ہمارے بیلکنی میں کھڑے ہو کے آئی کھڑ سی انسائید در درائی روم اور مجھے معلوم پڑا تھا اس دن کی کچھ بانہ بغرہ ہو رہا ہے اندر اور 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 جو مجھے معلوم نہیں تھا وہ کون تھے دھیرے دھیرے ان کی دوستی بڑھی اور دونوں نے ایک ساتھ گانا شروع کر دیا جگیت سنگھ نے ہی چترہ کو سرساد نے اچارن اور آروہ اور روح کی کلا سکھائی چترہ کے ساتھ وہ ایک سخت ٹیچر تھے چترہ یاد کرتی ہے آواز ہمارے دونوں کی ہمارے دونوں کی جو آوازیں تھی وہ characteristically they were completely different مطلب زمین آسوان کا فرق تھا دونوں میں میری آواز چنچل تھی پتلی سی تھی اور اندینوں being that young اور بھی پتلی آواز تھی اور ان کی بھی پتلی تھی بعد میں جو دھیرے دھیرے as his voice matured with age وہ عضوخت نہیں تھی but even then میری حساب سے وہ بہت بہت گمھر آواز تھی تو ان کی کمپوزیشن جو وہ کرتے تھے he used to do it so smartly کی اونچی لائنے یا انترا کا جو کمپوزیشن وہ کرتے تھے جو میرے لئے چھوڑتے تھے کہ یہ تنگاؤ دوز یوز ٹو بھی اونچے سور میں اور جو نیچے کے سور کے ہے وہ وہ گاتے تھے تو جگجیت نے اپنی گدلوں میں پہلی بار پشچمی وادی انتروں کا پریوک کیا جو زمانے میں بالکل نئی چیز تھی جو اس دور میں جانے مانے سنگیت کے جانکار تھے ایکسپرز تھے انہوں نے ایک اتراز اٹھایا تھا کہ جگجیت جو ہیں وہ غزل میں جو غزل کی جو شاستریتہ اور شدتہ ہے اس کا خیال نہیں رکھ رہے ہیں اور پشمی وادیوں کا جو استعمال کر رہے ہیں انتہ کہنا یہ تھا کہ دیکھئے کہ اگر میں پشمی وادی انتر بھی استعمال کر رہا ہوں تو اس میں نکالتا تو راگداری ہوں سارے گامہ ہی ہیں اس سے میں کوئی پردیسی ٹیون تو نہیں نکال رہا ہوں تو اگر میں راگداری استعمال کر رہا ہوں بھارتی شاستری سنگیت کی پرمپرہ کو آگے بڑھا رہا ہوں تو واد یہ کون سا ہے اس کو ہمیں کیوں خیال اس دوران جگجیت سنگھ نے فلموں میں گانا شروع کر دیا ورش انیس سو تیہتر میں انہوں نے باسو بھٹا چارک کی فلم آوشکار میں واجد علی شاہ کی تھمری باب المرہ نئی ہر چھوٹو جائے کہا جب یہ ریکارڈنگ ہو دی تھی تو انہوں نے جگجیت اور چترہ سے کہا کہ آپ اس دن گھر نہیں جائیں گے پریہ ارسل چلتی رہی آپ یہ سوئیں گے تو دونوں تھوڑا سا تاجب میں ہوئے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے رات کو تین بجے باسودہ نے ان کو اٹھایا اور کہا کہ اب ہم یہ ریکارڈ کریں گے تو جگجیت صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو تین بجے کی آواز ہوتی ہے اس کا بھاری پن کا جو اثر ہے وہ اس تھمری میں کے جو شبد ہیں ان کے ساتھ ایسی دلچسپ کیمیسٹری بنتی ہے ان کا ایک ایسا راسائینک مشرن ہوتا ہے کہ وہ سننے والوں پر ایک دم جادو کر دیتا ہے ورش انیس سو اکیاسی میں ان کی ایک اور فلم آئی بریم گیت جس کے گانے ہوتو سے چھولو تم میرا گیت عمر کر دو نے سب کا دھیان اپنی طرف کی جا اسی فلم میں ایک اور گیت تھا آؤ مل جائیں ہم سگند اور سمن کی طرح جسے جگجیت کی نردیشن میں سوریش وادکر اور انورادہ پوڑوال نے گایا تھا اس میں شیورنجنی اور پہاڑی راگوں کا عدبت استعمال کیا گیا جگجیت اور چترہ سنگھ کے کریئر کا پی تھا مرزا غالب سیریل میں ان کا گاین جگجیت سنگھ کی گلزار سے ملاقات گلزار کے چھوٹے بھائی ترلوچن سنگھ کے ذریعے ہوئی تھی جو زمانے میں ڈلی کے آل انڈیا ریڈیو میں اردو اور انگریزی کے سماچار واچک تھے جگجیت سنگھ کی ایک اور جیونی بات نکلے گی تو پھر لکھنے والی ستیا سرن بتاتی ہے گلزار اور جگجیت دونوں بہت ہی پرائیٹ پیپل ہیں جینیس ٹائپ پیپل ہیں دونوں بہت کرییٹیو ہیں انڈیا فیل پات بریکر سرن بلیزر بٹ خوڑا سا کمپٹیشن بھی ہے انہیں تو یہ بات رہی کی اس کرییٹیو آٹس ان میں ایک ایک سینرجی تھی ایک دوسرے کو بڑھاتے جاتے تھے پرسنل پتہ نہیں مجھے سمجھ میں نہیں آیا ابھی تک کی وہ فرین تھے پرسنل کی نہیں اور یہ بات مجھے اسی لئے لگ رہا ہے کیونکہ مرزا گالب کے ٹائم جب وہ گلزار صاحب کہتے لائف کے اوپر تو مجھے ایک نام سامنے آیا وہ تھا جگجیت کا بٹ جگجیت کے ساتھ ان کا بہت ہی ٹکر ہونے لگا کیونکہ گلزار is very strict he said اگر آپ موسیق بناوگے تو اس میں وہ ہی انسٹرومنٹ یوز کروگے جو اس سمیع یوز کیے جاتے تھے آپ کے موڈرن انسٹرومنٹ کے لئے کوئی جگہ نہیں ہے اور جگجیت نے کہا کہ اس کے بنا یہ سب ننگا ہے کیا کروں کیسے بناو پر یہ دیکھئے کہ دونوں کی creative energies اتنے سٹرونگ تھے وہ جو میوسک ہے وہ میرے خیال سے جگجیت جی کے سب سے بڑی میوسک ہے اس میں مٹھاستی ہیں موڈ بھی ہے الگ الگ موڈ جو بنانا ہے وہ بن جاتے ہیں اور وہی انسٹرومنٹ یوز کیے جو گلزار صاحب چاہتے تھے بھارت کے علاوہ مرزا غالب کو پاکستان میں بھی بہت پسند کیا گیا راجیش بادل بتاتے جب وہ پاکستان گئے تو آپ کو یاد ہوا انیس سو تریپن یا چون میں سہرہ بودی صاحب کی ایک فلم آئی تھی مرزا غالب جس میں غزلیں گائیں تھیں اور بھارت بھوشن تھے شاید اگر مجھے خیق یاد ہے تو پاکستان کے لوگ اس مرزا غالب کی غزلوں کے دیوانے تھے اور تب تک ان کو مرزا غالب کا ایک مکمل پرتنی دھت ہم مانتے تھے جب بھارتی یہ دور درشن پر مرزا غالب کا پرسارن ہوا تو اس کے بعد لوگ انیس سو چوون کے مرزا غالب کو بھول گئے ہزار و آ ایسی کہ ہر پاہش پہ تم نکلے بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے پور پردھان منتری منموہن سنگھ بھی جگیت سنگھ کے بہت بڑے پرشن سکتے جگیت جب اپنا کریئر بنا رہے تھے تو مہدی حسن اور بیگم اختر اس کھیتر میں خاصا نام کما چکے تھے لیکن ان کے گائن سے یہ دھارنہ سی بن گئی تھی کہ غزل شاید عام آدمی کے لیے نہیں ہے وہ لوگ بڑے بڑے شاعروں کے کلام گاتے تھے جو اکثر عام آدمی کے سر کے اوپر سے نکل جاتے تھے جگیت نے آسان بھاشا کے کلام گانا شروع کیے انہوں نے یہ سنشت کیا کہ ان کی گائی غزل کا ایک ایک شبد شروطاؤں کی سمجھ میں آئے گلتار نے جگیت پر ایک بے حد بھاوک قویتہ لکھی ہے ایک بوچھار سا تھا وہ شخص بینہ برسے کسی عبر کی سہمی سی نمی سے جو بھگو دیتا تھا ایک بوچھار ہی تھا جو کسی دھوب کی افشاں بھر کے دور تک سنتے ہوئے چہروں پر چھڑک دیتا تھا سر ہلاتا تھا کبھی گھون کے تہنی کی طرح گلی قاسم کی طرح چلی غزل کی ایک جھنکار تھا وہ ایک آواز کی بوچھار تھا وہ ریحان فضل بی بی سی دلی ریحان فضل